الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ دوسرے دن صبح میں پھر چل پڑا آج میری ذہنی قیفیت زیادہ درست نہیں تھی میں اب اس ملک سے ہی نکل جانا چاہتا تھا جتنا وقت میں نے یہاں گزارا تھا اور جتنی الجھنوں میں یہاں گرفتار ہوا تھا اتنا کسی اور سلسلے میں نہیں ہوا تھا میں بے دین تھا پروفیسر بے دین ہوں لیکن جادو سیکھنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا تھا اسے میری لاعبالی فطرت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور بقول سادھو کے دوسرے قسم کا گیان تو اس کے حصول میں بھی بے پناہ مشکلات تھی سادھووں کو تلاش کیا جائے ان کی خوش آمدیں کی جائیں اور اس کے بعد بھی سینکڑوں ہنگامی سینکڑوں نخرے سینکڑوں جھگڑے چنانچہ میں نے اس علم سے بھی دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ یہاں سے نکل ہی جاؤں تو بہتر ہے لیکن کہاں جاؤں کسی دوسرے ملک کسی دوسری سرزمین کی تلاش میں اس کے بارے میں معلومات کرنا ضروری ہے تب مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک طویل عرصے سے اپنے سب سے سچے سب سے مخلص دوستوں کو نظرانداز کر رکھا ہے آسمان پر بکھرے ہوئی ستارے میرے ہمراز میرے محسن میرے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں ستارے ابھی پوشیدہ تھے چنانچہ میں نے سوچا کہ آج کی رات اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے گزاروں گا وہ میرے سچے ہمدرد ہیں یقیناً میرا ساتھ دیں گے میں نے گھوڑے کے انداز میں تھکن محسوس کی اور بے دلی سے اسے ایک جگہ روک دیا ذین کھولی اور اسے آزاد چھوڑ دیا خود میں ایک پہاڑی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اب مجھے صرف رات ہونے کا انتظار تھا میں اس علاقے سے دل برداشتہ ہو گیا تھا تب اچانک پشت پر مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور میں نے گھوم کر دیکھا اور اچھل پڑا سادھو کرنامی کی صورت میرے لیے اجنبی نہیں تھی وہ ہنٹوں پر مسکراہت لیے میری جانب آ رہا تھا بہرے صورت یہ ایک امدہ انسان تھا اور میں اس سے کسی حد تک متاثر بھی تھا چنانچہ میں نے کھاڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور کرنامی میرے نزدیک پہنچ گیا کیسے ہو بالک؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہوں تمہارا دیش چھوڑ کر جا رہا ہوں ارے کہاں کیا یہ تمہارا دیش نہیں ہے؟ میں نے شاید تمہیں پہلے بھی بتایا تھا مہاراج کہ میں ساری دھرتی کا انسان ہوں میری دنیا محدود نہیں ہے بات میری سمجھ میں نہیں آئی بالک تم نے خود ہی کہا تھا کرنامی مہاراج کہ میں عام لوگوں میں سے نہیں ہوں غلط تو نہیں کہا تھا میرا گیان یہی بتاتا ہے تیرے جنم کنڈلی کو تلاش کرنا ممکن ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ تیرے بارے میں معلوم کروں پرانتو میں اس کام میں ناکام رہا تب میرے ویروں نے بتایا کہ تیرے ستارے آکاش کے ان کونوں میں چھپے ہوئے ہیں جو منشوی کی نگاہوں سے اوچھل ہیں اور بالک جن کی ستارے منشوی نہ دیکھ سکیں وہ دیوتا ہوتے ہیں اوتار ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بھگوان نے منشوی کو بتانا ٹھیک نہیں سمجھا میں نے وہی بات کہہ دی جو مجھے معلوم ہے تمہارا خیال درست ہے کرنامی مہاراج میں صدیوں کا انسان ہوں اور جب میں زندگی سے تھک جاتا ہوں تو پھر سکون کی نیند اپنا لیتا ہوں مجھے نہ انسانوں سے بے رہے نہ محبت میں تو ان کے درمیان آتا ہوں ان کے ماحول کو ان کی تحذیب کو دیکھتا ہوں اور اپنی کتاب مرتب کرتا رہتا ہوں سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی کتاب کے اوراق سے ہے جو تاریخ کی سچی کہانی سناتے ہیں جسے میں رقم کر رہا ہوں میرا مند کہتا تھا کہ تُو مہان ہے بالک بلا شباہ تیرے پاس سنسار کے بہت سے آدرش ہوں گے ہاں میں نے صدیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے مجھے علم سے محبت رہی ہے اور آج بھی میں علم کے لیے سرگردہ ہوں اور شاید صدیوں بعد بھی صدیوں بعد کے انسان سے کچھ سیکھ لینے کا خواہاں ہوں گا میرے دیش سے تمہارا من کیوں پھر گیا بس یہاں کچھ نہیں ہے میں یہاں سے آگے جانا چاہتا ہوں میں یہ دیش چھوڑ دینا چاہتا ہوں یہ الجنوں کی سرزمین ہے اور میں آزاد ذہن کا مالک ہوں اور منورما سے بدلہ نہ لوگے کرنامی نے پوچھا نہیں وہ عورت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے اس نے میرا کیا بگاڑا ہے بس مجھے اس پر یہی غصہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کا تھوڑا بہت تعلق مجھ سے تھا لیکن اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے میں تو یہ دیش چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ حقیقت تھی پروفیسر کہ اچانک میرے ذہن میں کچھ جھنجلا ہٹوں نے جنم لیا تھا میں نے واقعی سوچا تھا کہ اب یہاں رہنا فضول ہے اگر فوری طور پر میرے مطلب کی کوئی سرزمین مل گئی تو پھر میں سونا پسند کروں گا طویل اور گہری نیند میرے دیش سے ایسے نا جا بالک یہاں بھی بہت کچھ ہے تجھے بہت کچھ ملے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تو گیان چاہتا ہے تو میں تجھے راستے دکھا سکتا ہوں آج بھی میں وہی بات کہہ رہا ہوں تم اس دیش کے ایک اچھے انسان ہو کرنا می میرے کتاب میں تمہارا نام ایک اچھے انسان کے حیثیت سے درج ہوگا اور اگر کبھی کسی بھی دور میں تاریخ کی یہ سچی کتاب اس دور کے انسانوں کے سامنے آئی تو وہ اس میں تمہارا نام ضرور دیکھیں گے میں اٹھ گیا اور اب مجھے ستاروں کی آمد کا بھی انتظار نہیں تھا مجھے سمندر کی تلاش تھی ذہن پر جو کچھ سوار ہوا تھا اسے میں فوری طور پر پورا کر دینا چاہتا تھا کرنامی نے مجھ سے بہت سی باتیں کی لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور چلتا رہا راستوں سے بے نیاز مجھ پر نین سوار تھی اور پھر جب سمندر کی چنگھاٹ سنائی دی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ میرے لیے ماں کی آغوش ہو موجہ اندھی میں سرو میں کوئی لوری گنگنا رہی ہوں میری آنکھیں ایک دوسرے سے جنڈے لگیں بمشکل میرے قدم مجھے سمندر تک لے گئے اور پھر میں نے خود کو سمندر کے نرم بستر پر گرا دیا گہرے اور گہرے سمندر کی طرف اور پھر میں دنیا سے بے خبر ہو گیا موجہ میری محافظ بن گئی نہ جانے کب تک کے لیے سمندر ماں کی نرم آغوش کی مانند میں ماں اور باپ کے لفظ سے آشنا ضرور ہوں پروفیسر لیکن مجھے ان لفظوں کی دلکشی اور ان کے ساتھ اُبھرنے والے تصور سے ناواقفیت ہے ہاں میں نے لوگوں کے جذبات اور اپنے مشاہدے سے ماں کا احساس کیا ہے میں نے تکلیف سے بلگتے ہوئے بچے کو ماں کی آغوش میں پرسکون ہوتے دیکھا ہے اس لیے سکون کی جگہ کے لیے میں ماں کی آغوش کے لفظ کو سب سے مؤثر اور جامع سمجھتا ہوں میری اس طویل کہانی سے تم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ادوار میں مجھے کتنی بڑی قدرت حاصل رہی ہے میں نے کس طرح ہر ماحول کو تابع کیا ہے کوئی سا دور ہو کیسے ہی لوگ ہوں بہرحال انہیں میری حیثیت میری برطری تسلیم کرنا ہی پڑتی ہے لیکن اس طویل زندگی میں جب میں نے اپنے بارے میں غور کیا تو خود کو بے شمار چیزوں سے محروم پایا اور پروفیسر میں نے ان چیزوں کے حصول میں خود کو بے بس بھی پایا جن میں سے ایک ماں بھی ہے میری یہ کہانی سبق دیتی ہے کہ لمحاتی زندگی میں خود کو مقمل سمجھ لینے والے کس قدر احمق ہوتے ہیں میں نے اس طویل زندگی میں بھی اپنی مرضی کے مطابق وہ چیزیں حاصل کرنے میں ناکامی کامو دیکھا جنہیں میں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا بڑی امدہ بات کہی ہے تم نے پروفیسر خادر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا گہرے نین سو جانے کے بعد آپ کے احساسات بھی سو جاتے ہوں گی اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات تو نہ ہوتی ہوگی فرزانہ نے پوچھا ہاں اس انسان کی مانند جو بستر پر سکون کی نین سو جاتا ہے اس نے جواب دیا کیا سمندر کا کوئی توفان یا سمندر میں کوئی حادثہ آپ کو جگہ نہیں سکتا تھا فرزان بھی خاموش نہ رہ سکی جگہ سکتا تھا لیکن حادثے میرے لئے نقصان دے نہیں ہوتے اس لئے میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی ایسے عوقات میں میری قیفیت اس انسان کسی ہوتی ہے جسے سوتے میں کسی چیز کے گرنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے لیکن اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز گری ہے اس لئے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ کروٹ بدل کر سو جاتا ہے لیکن ہمارے مسئلے میں تو ایسا نہیں ہوتا فروزان نے کہا میں انسانوں کی ایک علاہدہ قسم میں ضرور ہوں لیکن میری ضروریات وہ تم نے دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں پائی ہوں گی مثلا خوراک یہ حقیقت ہے کہ اگر خوراک نہ ملے تب بھی میں نہ تو مزمحل ہوں گا اور نہ میری قیفیت خراب ہوگی لیکن خوراک کے حصول کے بعد جو سکون ملتا ہے اسے تم میری ضرورت سمجھ سکتے ہو پروفیسر اسی طرح میرا بدن چند باتوں سے جلا پاتا ہے اور دنیا کی ترقی نے مجھے بھی بہت کچھ دیا ہے مثلا اپنے جسم کی طرح تازگی کے لیے میں نے اس بار ایسی ایجاد کی تھی جس سے میرا جسم متاثر نہ ہو تم درست زبان میں سمجھو مجھے علم ہو گیا کہ اب جس صدی میں سو رہا ہوں اس کے بعد کی صدیوں کا انسان بہت خطرناک ہوگا ایسی زہریلی گیسوں پر قابو پا لے گا جو دور دور تک تباہی پھیلائیں گی باوردی قوت کے علاوہ وہ بہت سی قوتوں کو تابے کر لے گا اور اس طرح خطرات بڑھ جائیں گے چنانچہ میں نے اپنے بدن کو ان خطرات سے محفوظ کیا تھا اوہ یہ بات ہے خادر نے گردن ہلائی ہاں پروفیسر تو تم بتا رہے تھے کہ سمندر کی آغوش میں سوئے تھی فروزہ بولی ہاں اور میں نے اسے ماں کی آغوش سے تجبیح دی تھی وہ مسکرا کر بولا ہمیں یاد ہے فرزانہ نے کہا اور ماں کی آغوش بھی یاد ہے اس نے پوچھا اوہ وہ نہیں فرزانہ نے جواب دیا یہ بچیاں بھی اس لمسے نامانوس ہیں میری بیون ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی پروفیسر نے جواب دیا اوہ اس طرح ہم لوگوں میں کوئی بات مشترک تو نکلی بہرحال میں ماں کی آغوش کا تجزیہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس آغوش میں بڑا سکون ہے اور اس پرسکون آغوش میں سوتے ہوئے اگر کوئی جگانے کی کوشش کرے تو بہت غصہ آتا ہے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ سمندر میں سوتے ہوئے مجھے کتنا عرصہ گزر چکا ہے میری نیند اس قدر گہری تھی کہ مجھے اس دوران ہونے والے واقعات بھی یاد نہیں رہے میں تو اس وقت جاگا جب نہ جانے کیسے دھما کے میرے کانوں میں گونچ رہے تھے میری قیفیت ایسی تھی جیسے کسی کو کچھے نیند سے جگہ دیا جائے میں نے خوابیدہ آنکھوں سے اردگرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر مجھے حیرت ہوئی نہ جانے میں کسی سمندری مخلوق کے درمیان تھا یا پاگلوں کی بستی میں میں نے محسوس کیا کہ میں کسی انچی جگہ پر ہوں اور میرے گرد بے شمار لوگ کھڑے ہوئے تھے رنگا رنگ لباس پہنے ماتھم پرتی لگ لگائے ان کے ہاتھوں میں عجیب قسم کی چھوٹی چھوٹی لگڑی کے احساس تھے جس چیز سے دھما کے پیدا ہو رہے تھے وہ ڈھول کی آواز تھی جو سوتی ہوئے ذہن پر ایسی ہی کاری ضربیں لگا رہی تھی جیسے دھما کے ہو رہے ہوں لیکن میں ان گتھوں کے ہاتھ کہاں سے لگ گیا اور اردگرد کے ماحول سے یہ بھی نہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ سمندر ہے پتہ تو یہ چلتا تھا کہ میں ابھی تک انہی آریاؤں کی سرزمین پر تھا جہاں سے میں نے پریشان ہو کر نکل جانے کا آہد کیا تھا ان کے لباسوں اور پیشانی کے نشانوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نسلن اور مذہبن ہندو ہیں بعد میں میں نے حالات کا مزید جائزہ لیا اور مجھے پتہ چلا کہ ایک زمین سے قدرے اونچی مٹی کے چپوترے پر ہوں میرے چاروں طرف خوشبوئیں تھیں جن کا دھوا مجھے کسی حد تک ناگوار محسوس ہوا تھا لیکن آخر یہ کیا لغویت ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میرے اٹھتے ہی بے شمار آوازیں گنجھٹیں ہے بھگوان ہری شنکر ہری عوم اور پھر شنک اور مجیرے بجنے لگے کان پھار دینے والی آوازیں چاروں طرف سے اُبر رہی تھی اور ان کے ساتھ ہی لوگ چیخ رہے تھے جاگ اٹھا جاگ اٹھا دھنیواسیوں اپرم پردھان جاگ اٹھا چمتکار ہو گیا دھنیواد چمتکار ہو گیا جاگ اٹھا بھاگ ہمارے اب چنتہ کی کوئی بات نہیں میں ان آوازوں کو سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنی دانست میں ان احمقوں نے کوئی کارنمہ انجام دیا ہے لیکن انہوں نے میری نین خراب کر دی ہے مجھے یقین تھا کہ سوتے ہوئے مجھے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے خیر دیکھن تو سہی ان گدھوں نے کیا چکر چلایا ہے میں خاموشی سے بٹھا انہیں دیکھ رہا تھا عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے خوبصورت ہندو عورتیں مجھے ہمیشہ سے پسند تھیں نظر آنے والیوں میں بھی بہت سے خوبصورت چہرے ایسے تھے جنہوں نے میری توجہ اپنی طرف مبزول کر لی ان کی تیدات کافی تھی بہرحال اس وقت تو میں اپنے اس طرح جاگ جانے سے زیادہ خوش نہیں تھا اس لیے پوری طرح ان کے چہروں کا جائزہ نہیں لے سکا تھا میں تو ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو میرے اس طرح جاگ جانے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے نہ جانے کیوں اب تو ان سے معلوم ہی کرنا پڑے گا چنانچہ میں چپوترے پر کھڑا ہو گیا لوگ مجھ سے سہمے ہوئے بھی تھی اور ان کے چہروں پر عقیدت بھی نظر آ رہی تھی میں نے بیزاری سے انہیں دیکھا اور پھر انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا دو تین بڑھے آدمی ہاتھ جوڑے میرے نزدیک پہنچ گئے انہوں نے مجھے پرنام کیا کیا بات ہے کیوں جمع ہوئے ہو تم لوگ میں نے بھاری آواز میں پوچھا اہی اپرم پردھان ہم تیرا سواگت کرتے ہیں ہم اپنے درمیان تجھے پا کر بہت خوش ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے سارے کشت دور کر دے گا ہم تیرا سواگت کرتے ہیں بھگوان اوہ مگر تم مجھے نکال لائے کہاں سے ست ساگر سے مہاراج ست ساگر سے وہ ہاتھ جوڑ کر بولے کیا فضل بھکواس لگا رکھی ہے کسی دھنکے آدمی کو بلا ہو میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور وہ سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئی اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تب ان کے عقب سے ایک شخص آگے بڑھا اور میرے سامنے پہنچ گیا یہ ایک دراز خامت بڑھا تھا اس کی داڑی کافی لمبی تھی اور لمبے لمبے بال جھٹاؤں کی شکل میں بکھرے ہوئی تھی اس نے بھی میرے سامنے عقیدت سے ہاتھ جوڑے اور پھر دوسرے لوگوں سے بولا دیکھتے نہیں ہو نہ دیوں مہاراج گہری نین سے جاگے ہیں ابھی سے انہیں پریشان کر رہے ہو جاؤ انہیں آرام کرنے دو وہ پھر تمہیں درشن دیں گے بڑھے کی آواز وزن رکھتی تھی عقیدت مند چھٹنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے صرف بڑھا ضعیف میرے سامنے کھڑا رہا تھا یہ کونسی جگہ ہے میں نے پوچھا اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ کسی طرح میں انہیں سمندر میں مل گیا ہوں احمق لوگ نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا مخروضات گھڑ لیے ہوں گے اور مجھے سمندر سے نکال لائے ہوں گے اب جبکہ یہ ہو ہی گیا تھا تو پھر انہیں بھی دیکھ لیا جائے نین تو اب اچھٹھی ہو گئی تھی کشٹ بھومی ہے مہاراج کشٹ بھومی جہاں ہم جیون کٹھنائیں بھوگ رہے ہیں بڑھے نے جواب دیا تمہاری بستی کہاں ہے پہاڑوں میں رہتے ہیں مہاراج گفاؤں میں رہتے ہیں اوہ وہ کیوں شکل و سورت سے تو تم سمجھدار لوگ لگتے ہو ہی اپرم پردھان یہی تو رونا ہی ہم سے ہمارے گھر چھین لیے گئے ہی دربدر کر دیا گیا ہی ہمیں پرندو اب تو جاگ اٹھا ہی اب ہمارے کشٹ دور ہو جائیں گی تمہارا کیا نام ہے میں نے اس کی بکواس سے بور ہو کر پوچھا ہری داس داس کا نام ہری داس ہے تو ہری داس تم نے مجھے گہری نین سے جگایا ہی کیا تمہارے پاس کوئی ایسی گفا نہیں ہے جہاں میرے لیے جگے بن سکے میں ابھی تمہاری کچھ نہیں سنوں گا پہلے تمہیں مجھے ہوش میں لانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا جگ جگ بھگوان مہاراج چندرگپ نے خود آپ کے لیے ایک گفا خالی کرائی ہے پدھارو مہاراج پدھارو اس نے استقبالیاں انداز میں کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا پہاڑی علاقہ تھا سبزہ تو اس سرزمین کے چپے چپے پر تھا اور یہ اس کی خوبی تھی میں نے یہاں کہیں بھی خوشکی نہیں دیکھی تھی اس سلسلے میں یہ سرزمین مجھے بہت پسند آئی تھی ایک اونچا پہاڑی سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اور ان پہاڑوں میں جگے جگے سراخ تھے یہی سراخ ان لوگوں کا مسکن تھے سراخوں میں لوگ آتے جاتے نظر آتے تھے وہ سب رکھ کر مجھے دیکھنے لگے تھے لیکن اس وقت میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی بہرحال میں ایک غار میں آ گیا جسے حتہ الامکان سجانے کی کوشش کی گئی تھی ہری داس میں نے بوڑھے کو پکارا مہاراج داس حاضر ہے وہ ہاتھ جوڑ کر بولا کیا تم آگ کا بندوبست کر سکتے ہو میں نہان کروں گا میں نے کہا اور بوڑھا سر خو جانے لگا کیا مہاراج گرم پانی سے شنان کریں گے اس نے پوچھا نہیں دہکتی ہوئی آگ سے تمہارے ہاں لکڑیاں تو مل جاتی ہوں گی میں نے پوچھا ہاں ہاں مہاراج جتنی من چاہے بس تو کسی مناسب جگہ ایک بڑا علاؤ جلوا دو اور اس میں خوب تیز آگ روشن کرو آگ جتنی دہکا سکتے ہو دہکا دو میں اس کے بعد ہی تم لوگوں سے باتیں کروں گا میں نے کہا جو آگیا مہاراج اس نے بھوکھلا ہی ہوئی انداز میں کہا اور میں پھیکی سی ہسی ہس کر رہ گیا بھوڑھا باہر نکل گیا تھا یہ سب کچھ نیا نہیں تھا پروفیسر اور مجھے وہی باتیں وہی انداز دہرانا بھی پسند نہیں تھا لیکن اگر تم غور کرو تو اس سے ایک بات کی تزدیق ہوتی ہے انسان ابتداہی سے محیر الاقل واقعات سے متاثر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں سے مروب ہوا ہے جو اس کی سمجھ بھی نہیں آتی اور شاید آج تک انسان اپنی اس فطرات کا تابع ہے اس کی یہ عادت آج تک نہیں بدل سکی بہرحال ابھی مجھے ان لوگوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں تھی نا جانے کون تھے کون سے علاقے سے تعلق رکھتے تھے مجھ سے کیا چاہتے تھے لیکن جو بکواز انہوں نے کی تھی اس سے پتا چلتا تھا کہ کسی مصیبت کے شکار ہیں اور مصیبت کے وقت انسان انہی تحمد کا سہرہ لیتا ہے بہرحال یہ سب کچھ میری مرضے کے خلاف ہوا تھا میں ابھی جاگنا نہیں چاہتا تھا ابھی تو مجھے سوئے ہوئے کچھ وقت بھی نہیں گزرا تھا اب آگ ہی میرے بدن کی کہولت دور کر سکتی تھی لیکن ایک بات سوچنے کی اور تھی انہوں نے کسی چندرگپت کا نام لیا تھا یہ شخص کون تھا بظاہر یہ پہاڑوں میں رہنے والے ایک گروہ کی حیثیت رکھتے تھے ان کی کوئی حکومت تو معلوم نہیں ہوتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے ذہن کی ساری دھکن اچانک دور ہو گئی دو خوبصورت لڑکیاں اندر داخل ہو گئی تھی داسیاں ہیں مہاراج میرا نام بیلا ہے اور یہ کامینی ہے انہوں نے بے تکلفی سے کہا الہڑ اور کسی قدر شوق معلوم ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں میرے لئے خوف بھی نہیں تھا یہاں کیوں آئی ہو میں نے پوچھا سیوہ کرنے مہاراج اوہ تو سیوہ کرو میں مسکرہ کر بولا آگیا دے مہاراج دونوں مستادی سے بولی تمہیں کس نے بھیجا ہے حریداس مہاراج نے یہ حریداس کون ہے وہی جو ابھی آپ کے پاس سے گئے ہیں اوہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر وہ تمہارے درمیان کیا حیثیت رکھتے ہیں مہا پروش ہیں گیانی ستیانات کے سب سے بڑے چیلی گیانی ستیانات مہان گیانی ہے مہاراج انہوں نے ہی تو آپ کے بارے میں بتایا تھا کامینی بولی خوب کیا بتایا تھا اب یہ تو لمبی کہانی ہے پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا سیوہ کریں بیلا نے کہا لڑکیاں واقعی نڈر تھیں اور مجھے وہ حیثیت نہیں دے رہی تھی جو ان حالات میں دینی چاہیے تھی ہم تو تم سیوا کرنے آئی ہو ہاں مہاراج مگر اس وقت تو میرا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم مجھ سے باتیں کرو لیکن اگر تمہارا دل مجھ سے باتیں کرنے کو نہیں چاہ رہا تو تمہاری مرضی ہے تم جا سکتی ہو چلو بیلا چلیں کامینی نے کہا اری تو جا تجھے تیرا بیدی یاد آ رہا ہوگا میرا کون ہے میں تو مہاراج سے باتیں کروں گی بیلا نے شرارت سے کہا بیدی کون ہے میں نے دلچسپی سے پوچھا کامینی کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی پریمی ہے اس سسوری کا پریم جل میں پھسی ہوئی ہے بیچاری بیلا تو باز نہیں آئے گی کامینی نے اسے آنکھیں دکھائیں ارے واہ کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں مہاراج بھگوان کی سوگند آدھی رات کو اٹھ کر اس کے پاس جاوے ہے بیلا نے ہستے ہوئے کہا اور وہ ایک طرف سرگ گئی ہائی رام لاج نہیں آوے ہے تجھے کامینی نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ دیئے اے لو مہاراج اس میں لاج کی کیا بات ہے کوئی بات ہے بلکل نہیں میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا سمجھاؤ اسے تم بھی تو اس کے بارے میں بتاؤ کامینی کیا یہ کسی سے پریم نہیں کرتی میں نے پوچھا ارے ہم ایسے گوڑ ہی نہیں جس میں چونٹے لگیں بیلا نے کہا کیا مطلب یہ بڑی کٹھو رہ مہاراج بیچارے ستھو نے اس سے پریم بول کہی اس نے رات کو اسے بلالیا اور دوسری طرف اس کے چچا کو بھی اسے چھپا کر اس نے ستھو سے کہا کہ وہ پھر سے کہے کیا کہہ رہا تھا بس پھر کیا تھا ستھو نے پریم بول کہے اور اس کے چچا نے پھٹے ہوئے جوتے سے اس کی وہ پیٹائی کی کہ بس دیکھتے رہو کامینی نے جواب دیا میں بے ساختہ ہس پڑا تھا ان سہمے سہمے چہروں سے مجھے وحشت ہو رہی تھی لیکن ان بے تکلف لٹکیوں کی تھوڑی سی دیر کی گفتگونی میرے ذہن کو شگفتگی بخشی تھی اچھا کامینی تم جاؤ میں بیلا سے باتیں کروں گا بھگوان کرے یہ تمہارے پریم جال میں پھس جائے کامینی اسے کوستی ہوئی بولی اور مو بسورتی ہوئی باہر نکل گئی بیلا قہ قہ لگا رہی تھی میں غاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک بار میرے چہرے کو دیکھ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی ہائے رام آپ مہاراج آپ ناراض تو نہیں ہوئے کیوں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے کہا اور وہ پھر ہس پڑی بس مجھے تو نہیں معلوم مگر دوسرے لوگ تمہیں نجانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں حریداز جی تو تمہارے نام سے کام پرہے تھی ہمیں بہت سمجھایا کہ ہم تمہاری سیوہ بڑے من سے کریں اگر اپرم پردھان ناراض ہو گئے تو پوری آبادی پر کشٹ آ جائے گا تم بتاؤ مہاراج ایسا ہوگا تو نہیں اس نے معصومیات سے سوال کیا نہیں ہوگا لیکن ایک شرط پر شرط کئیسی شرط مہاراج اس نے پوچھا میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں گا وہ مجھے بتا میں نے کہا بتا دوں گی پر مجھے بلٹنے کی آگیا تو دو کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں اس نے کہا اور میں نے اسے بلٹنے کی پیشکش کر دی وہ اتمنان سے زمین پر بیٹھ گئی اور پھر بولی اب پوچھو پہلے تو اپنے بارے میں بتا کیا بتاؤں اپنے بارے میں تو کون ہے ارے بتا تو دیا ہے اونچا سنتے ہو کیا میرا نام بیلا ہے دھنی رام کی بیٹی ہوں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری سیوہ کروں تاکہ تم مجھے آشیرواد دو اور میرے نصیب اچھے ہوں اور ہمارے کشٹ بھی دور ہوں اوہ کیا کشٹ ہیں تمہارے تو تمہیں نہیں معلوم ارے ہم سدا سے ان پہاڑوں میں تھوڑی رہتے ہیں تو پھر ہم گمدہ دیش کے باسی ہیں مہاراج پدمننجی نے ہمیں دربدر کر دیا ہے مہاراج چندرگپت کوشش کر رہے ہیں کہ راجہ پدمننج سے رن کریں اور راجدھانی چھین لیں اوہ چندرگپت کہاں ہے کہیں گئے ہوئے ہیں اب ساری باتیں تو ہمیں معلوم نہیں اس نے ان باتوں سے اکتاتے ہوئے کہا خوب میرے بارے میں کیا جانتی ہو لو تمہارے بارے میں میں کیا جانوں مہاراج اس نے آنکھیں نہ چاہتے ہوئے کہا اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا درقیقت اس احمق سی لڑکی سے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہو سکتا تھا شادی ہو گئی تیری میں نے پوچھا دیکھو دیکھو ایسی باتیں مت کرو اس لیے نہیں کہ مجھے شرم آوے ہے بلکہ میں تو شادی کروں گی ہی نہیں میں کسی کے نقرے وخری نہیں اٹھا سکتی میں نے ماتا جی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا ارے واہ ایک تو شادی کرو اوپر سے پتی دیو کے نقرے اٹھاؤ یوں اینتے ہوئے آتے ہیں جیسے لنکا جیت کر آئے ہوں پھر ان کے چرن دھولاؤ ان کے لیے بھوجن پروسو اور جب وہ بھوجن ٹھوس رہے ہوں تو بیٹ کر انہیں پنکھا جھلو جیسے سورکہ ٹھیکہ انہوں نے ہی لے رکھا ہو اس نے اس انداز میں کہا کہ میں بہت محضوظ ہوا زبردستی جاگ جانے کی آدھی کوفت اس لڑکی نے دور کرتی تھی تو تو شادی نہیں کرے گی میں نے لطف لیتے ہوئے کہا نہ مہاراج بھاگوان نہ کرے ہائے میں تو کہتی ہوں کہ وہ ہتھیارہ کوڑی ہی ہو جائے جو مجھ سے شادی کرنے آئے بیلا دانت پیس کر بولی پریم بھی نہیں کیا بیلا لو پریم کر کے کیا کروں کسی سے پریم کروں تو پھر وہ شادی کے لیے کہے گا تم نہیں جانتے مہاراج یہ مرد بڑے ہی نیچ جات ہوئے ہیں جب پریم کرتے ہیں تو ایسی باتیں کرے ہیں جیسے جیون بھر چرن دھو دھو کر پییں گے اور جب ان کی بات مان کر شادی کر لو تو بس سارا پریم بھول جاوے ہیں نہ مہاراج میں پریم وریم کے چکر میں نہ پڑوں بڑی اچھی لڑکی ہے تو میں نے گہری سانس لے کر کہا اس کی باتوں نے مجھے بہت محسوس کیا تھا اب ہم جائیں مہاراج کوئی کام ہو تو بتاؤ کوئی کام نہیں ہے بیلا بس تم آتی رہنا ہاں ہاں آئیں گے جیرام جی کی اس نے کہا اور باہر نکل گئی میں اس کی باتوں پر دیر تک مسکراتا رہا پیاری لڑکی تھی بہرحال اب ان لوگوں نے میری نینٹوں خراب کر ہی دی تھی بیلا نے جو کچھ بتایا تھا وہ ناکافی تھا لیکن اس سے زیادہ میں اس لڑکی سے کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ لوگ مجھ سے کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں اور چکر وہی تھا جو پہلے بھی پیش آ چکا تھا بہرحال اس دنیا میں توہمات کو بڑی حیثیات حاصل تھی ان لوگوں کا بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہوگا پھر حریداز واپس آ گیا آگ جلوا دی ہے مہاراج پر آپ شنان کیسے کریں گی آؤ مجھے وہاں لے چلو میں نے کہا اور حریداز کے ساتھ باہر نکل آیا پہاڑی میں بے شمار جگہیں ایسی تھیں جہاں آگ روشن کی جا سکتی تھی کافی دور پر ایک پہاڑی کا ٹاؤں میں میں نے شولے بلند ہوتے ہوئے محسوس کیے بہرحال ابھی یہاں کوئی تماشا دکھانا مقصود نہیں تھا میں تو صرف اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے کسی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور شولوں کے نزدیک پہنچ گیا حریداز کے علاوہ چند افراد اور بھی تھے جو آگ بھڑکانے میں مصروف تھے شولے کافی جوان ہو چکے تھے سنو میں نے حریداز سے کہا آگیا مہاراج میرے لئے کپڑے تیار رکھو مگر بھگوان آپ حریداز بوکھلا کر بولا ہاں کیا کہنا چاہتے ہو میری سمجھ میں آپ کا شنان نہیں آیا پریشان مت ہو حریداز بس میرے لئے کپڑے مانگوالو میں ابھی ناہ کر آتا ہوں میں نے کہا اور پھر میں شولوں کی جانب بڑھ گیا اور جب میں نے آگ болم رکھا تو اپنے پیچھے بہت سی چیخیں سُنی اور میرے ہونٹوں پر مسکورا ہٹ پھیل گئی اور جب میں نے آگ میرے قدم رکھا تو اپنے پیچھے بہت سی چیخیں سُنی اور میرے ہونٹوں پر مسکورا ہٹ پھیل گئی آگ سےida سب واقف ہیں اور سب اس سے خوفزدہ رہتے ہیں اور کیسی انوکھی بات ہے کہ یہی آگ میرے مضمحل بدن کو جستی بخشتی ہے شولے میرے بدن کا اس محلال دور کرنے لگی آگ کی لطیف حرارت میرے جسم سے نیند کا خمار دور کرنے لگی اور آہستہ آہستہ میری جوانی پھر سے لوٹائی میں آگ کے شولوں کو اپنے بدن پر مل رہا تھا خود میرے اپنے بدن کا لباس جل جگا تھا بالوں نے آتشی رنگ اختیار کر لیا تھا اور جب خوب طبیعت سیر ہو گئی تو میں نے باہر کا روح کیا اور یہ دیکھ کر میرے ہنٹوں پر مسکراہت آگئی گئی باہر حضب معمول ایک جمع غفیر تھا مرد عورتیں بچے بوڑھے سب حیران و پریشان کھڑے تھے اور پھر جب میں باہر نکلا تو وہی ہنگا میں شروع ہو گئی جو میرے لیے غیر مانوس نہیں تھے حریداز بھی موجود تھی لیکن انہوں نے لباس کا کوئی بند بز نہیں کیا تھا یہ بات ان کی عقل میں ہی نہیں آئی تھی کہ ان شولوں سے کوئی جیتا جاکتا انسان برامت ہوگا وہ تو بس مو پھاڑے کھڑے تھے حریداز میں نے انہیں پکارا مہاراج اپرم پردھان کی جائے بولو رے بولو اپرم پردھان کی جائے بھوڑے حریداز زمین پر اوندھا گر پڑا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی سجدے میں گر پڑے تھے ارے بھائی مجھے کپڑے تو دے دو کیا تم میرے لیے کپڑوں کا بندوبست بھی نہیں کر سکے میں نے کہا اور حریداز سجدے سے اٹھ کر بھاگ گیا میں نے پھر اپنے بدن کو شولوں میں چھپا لیا تھا اور پھر جب حریداز کپڑے لے آیا تو تب میں دوبارہ آگ سے باہر نکلا آنکھیں خوف و عقیدت سے پھٹی ہوئی تھی میرے بدن کی کہولت دور ہو گئی تھی اور اب میں پوری طرح چاک و چوبن تھا پھر وہ لوگ ایک جلوس کی شکل میں مجھے لے چلے نہ جانے وہ میرے پیچھے کیا الٹے سیدھے نارے لگاتے چل رہے تھے کان کھا گئے تھے سسورے کہیں کی بہرحال میں اپنے غار میں داخل ہو گیا اور وہ باہر شور مچاتے رہی چند منٹ کے بعد حریداز اندر آ گیا اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھی اور اس کے دانت نکلے پڑ رہے تھی مہاراج مہاراج دھنیواد مہاراج بڑا چمتکار کیا آپ نے یہاں رہنے والے سارے منوئی آپ کے داس بن گئے ہیں وہ حیران ہیں کہ اگنی دیوی بھی کسی کی مطر ہو سکتی ہے بھگوان ہمیں شما کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے حریداز جی سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر میرے پاس رکھیں میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے تنزیہ انداز میں کہا اوشی مہاراج اوشی حریداز تو آپ کا داس ہے بس تو بیٹھ جاؤ میں نے کہا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا بھگوان باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ سب آپ کے پھجاری ہیں وہ آپ کے درشن کرنا چاہتے ہیں ابھی میں اتنی دور سے آیا ہوں اور وہ سب میرے پیچھے پیچھے اب درشن کی کیا ضرورت ہے تم کل صبح انہیں بلا لینا جو آگیا مہاراج حریداز نے کہا اور پھر مجھ سے اجازت لے کر باہر نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو شور ختم ہو چکا تھا اور شاید وہ لوگ واپس چلے گئی تھی حریداز پہلے کے سے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں حریداز کہ یہ سب کیا چکر ہے کونسا چکر بھاگوان تم مجھے ابتدا سے بتاؤ کہ تم مجھے کہاں سے لائے ہو اور اس چبوترے پر کیا ہو رہا تھا اوہ پھر تو بہت دور سے بتانا پڑے گا حریداز نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں اتنی ہی دور سے بتاؤ تاکہ میری سمجھ میں آ جائے کیا آپ مہارات چند رکبت کے بارے میں بھی نہیں جانتے نہیں بھائی میں کچھ نہیں جانتا میں نے بیزاری سے کہا موسیقی موسیقی